بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نالج اکشن یوٹوک جیل میں خوش آمدید دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اور نئی جوپ کی انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ جوپ انناؤس ہوئی ہیں یہ وابٹہ میں انناؤس ہوئی ہیں اور زبردست جوپ ہیں اور جو کالیفکیشن ہیں رکائد اس کے لئے بی کم سے لے کر ماسٹر اور اس کے بعد میٹرک والے اور اس میں آئی سی ایس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی جائیں گی کہ آپ کس طرح اپلائی کریں گے اور کونسی کالیفکیشن والی لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ایک اورکیسٹر ہے جیسا کہ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے دونالج ایکشن ابھی تک آپ اس چینل کو جائن نہیں کیا کانلی سبسکرائے کے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو جائن کر لیں آپ کو ریڈ کل میں سبسکرائب دکھاؤ نظر آ رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہاں پہ جب بھی نئی جوگ اناؤنس ہوتی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں اپلوڈ کرتا ہوں اپنے یوزر کے ساتھ جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تو کانلی یہاں پہ آپ سبسکرائے کے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو جائن کر لیں آریڈی تیس ہزار لوگ اس کو جوائن کر چکے ہیں آپ بھی اس کو جوائن کر لیں تاکہ آنے والی ہر جوگ کی انفارمیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو دوستو آج کی یہ جوگ ہے وہ ہے جی بابٹا میں اناؤنس ہوئی ہیں جس کا نام ہے نیشنل ٹرانسیمیشن ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے افیشلی ایڈ ٹھیک ہے اس ایڈ کو آپ خود سے دیکھنا چاہتے ہیں تو سیمپل اینڈی ایس کی ویب سائیڈ پہ جائیں گے اینڈی ایس کی ویب سائیڈ پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ نیو پرچیکٹ پہ آپ کو ایک ٹائٹل شو ہوگا نیشنل ٹرانسیمیشن کے نام سے تو سیمپل آپ یہاں پہ کلک ہیئر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ ایڈوٹائزمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ون پہ جو جوب ہے وہ ہے اکاؤنٹ اسسٹنٹ کے نام سے اس میں جو کالیفکیشن رکائیڈ ہے وہ ہے جی بی کم اور بی بی اے اور بی بی اے ہونس والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو ایج لیمٹ ہے وہ جی ایٹین سے تھرٹی ایئر والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پلس فائیو ایئر آپ کو اس میں ریلیکسیشن دیا جائے گا اس کے بعد ایک اور اسسٹنٹ کے نام سے جوب ہے اس میں بی کم بی بی اے والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بھی جو ایج لیمٹ ہے وہ ایٹین سے تھرٹی ایئر والے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جونئر کلرک کے نام سے جوب ہے اس میں میٹرک سی گریٹ والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جن میں آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ چالیس ورڈ پر منٹ ہونے چاہیے اس کی ایج لیمٹ ہے 18 سے 30 ائر اس کے بعد ایک اور کلر کے نام سے جوب ہے اس میں آئیکم والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں بھی ایج لیمٹ ہے 18 سے 30 ائر اس کے بعد اسیسٹن سب سٹیشن کے نام سے جوب ہے اس میں میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک میں سیکنڈ ویزن ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بھی 18 سے 30 ائر والی لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور جوب ہے اس میں بھی میٹرک والی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو جے ایڈ کی ڈیٹیل تھی یہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اپلائی کس طرح کرنے جو میں مجھ کے لیے آپ کو یہاں پہ آئیں گے تو یہاں کے آنے کے بعد آپ نے آن لائن اس کا فارم فیل ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا بھی ہوگا فور آن لائن اور اگر آپ پندرہ سکیل کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان دو سیٹس پہ اکاؤنٹر اسسٹنس کی سیٹ پہ اپلائی کریں کس طرح ہوگا سیمپل یہاں پہ آئیں گے اس پہ آپ کلی کریں گے نیا ٹیب اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ اس طرح اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے سائن اپ پہ کلی کر کے یہاں پہ اپنا ایڈی کارڈ نمبر لکھیں گے ایڈی کارڈ نمبر کو کنفرم کریں گے یہاں پہ اپنا جو جس جو پہ آپ اپرائی کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد یہاں پہ اپنا واستور لکھیں گے واستور کنفرم کریں گے اور یہاں پہ آپ سیکریٹ کوسچن چیوز کر لیں گے ٹھیک ہے اور aper 거는 کرتے گا پھر یہاں سے آپ سائن این کریں گے سائن این کرنے کے بعد پڑھ بیٹھے آپ کی جو آپ نے کیا لکھنا ہے آپ کی کولیفکیشن جو ہے اس کے لیٹر کی اپنی نمبر کو مینچنڈ کرنی ہیں اور میں آپ کو ایک چلان شو ہوگا اس چلان کو اپنے بیک میں فیل کر دینا ہے اور ایک چلان کی کوپی آپ نے انٹیس کے ڈریس پر سینڈ کر دینا ہے تو اس طرح آپ کا آن لائن اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد جو دوسری جوبز ہیں فورٹین سکیل کے لیے اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم آئے گا اس فارم کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو یہاں پہ اپنی پیچھ لگائیں گے اس کو فیل کریں گے جس جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ان کو دیکھ کر جس جو میں آپ لائی کرنا چاہیے اس پہ ٹک کریں گے اور یہاں پہ اپنا نام لکھیں گے پرسنل انفارمیشن فول ڈیٹیل کے ساتھ لکھیں گے ٹھیک ہے لکھنے کے بعد یہاں سے آپ نے اپنی ٹیسٹی سلیکٹ کرنا جہاں پہ آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اپنا ٹومسل سیٹی سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ اپنی کوالیفکیشن کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ مینشن کریں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس فارم کو فیل کریں گے فیل کرنے کے بعد آپ نے اس کو بینک میں پی کر دینا ہے ایک فارم اپنے پاس رکھیں گے باقی انٹس کو سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے جی آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ آن لائن اپلائی صرف دو سکیل کے لیے ہوگا 15 سکیل کے لیے ہوگا ٹھیک ہے اور باقی جو سکیل کے لیے ہوگا ان کے لیے آپ کو لیدہ سے فارم ڈاللوڈ کرنا پڑے گا تو سبی ڈیٹیل یہ اس کی ویڈیو کے نیچے آپ کو لنک مل جائیں گے فارم ڈاللوڈ کرنے کا بھی اور آن لائن اپلائی کرنے کا بھی ٹھیک ہے تو آپ وہاں سے اس لنک کو حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں آپ کو یہ سب چیزیں شو ہو جائیں گی تو دوستو آپ اس جو میں اپلائی ضرور کریں اچھی خاصی دوستوں کو بتائیں خاص کر اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ کسی کو بھی اسے فائدہ ہو جائے اور وہ اس میں اپلائی کر سکیں امید کروں گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانے سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف